بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی تقریب میں ایک نوجوان ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں تو ان کے قریب جا کے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے مجھے پہچانا تو وہ بزرگ تھوڑا سوچنے کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ آپ شاید میرے پرائمری کے شاگرد ہو تو وہ نوجوان اس بزرگ کو بتاتے ہیں کہ سر شاید نہیں بلکہ یقینی میں آپ کا پرائمری کا شاگرد ہوں تو وہ بزرگ اپنے شاگرد سے معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا آپ آج کل کیا کر رہے ہیں تو ان کے شاگرد ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹیچر ہیں اور وہ اور ان کی یہ ٹیچر ہونے کی خواہش اسی استاد سے متاثر ہو کے پوری ہوئی ہے تو وہ استاد مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ بھلا کیسے تو شاگرد ان کو بتاتے ہیں کہ سر ایک مرتبہ کلاس روم میں جب ایک مہنگی گھڑی ایک سٹوڈنٹ کی چوری ہو گئی تھی تو وہ میں نے ہی چورائی تھی اور جب آپ نے سب شاگردوں کو تنبیح کی کہ بھائی جس نے بھی یہ گھڑی اٹھائی ہے وہ اس لڑکے کو واپس کر دے مگر شرم شرمندی کی وجہ سے یا در کی وجہ سے میں وہ گھڑی واپس نہ کر سکا تھا تو آپ نے سب شاگردوں کو دیوار کی طرف مو کروایا تھا اور تلاشی لی تھی اور آپ نے میری جیب سے وہ گھڑی نکال کے میرا نام لیے بغیر اس کو لٹا دی تھی اور کبھی بھی آپ نے مجھے سٹوڈنٹ کے سامنے شرمندہ نہیں کیا تھا اور اسی دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں بڑا ہو کے ایک استاد بنوں گا تو وہ استاد مسکراتے ہیں اور اپنے شاگرد کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آج تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ گھڑی آپ ہی نے چرائی تھی کیونکہ جب میں نے تلاشی لی تھی تو میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی یہ ہوتے ہیں استاد اور یہ ہوتی ہے استاد کی عظمت موسیقی